جب آپ ایک بار اس ریسیپی کو گھر میں بنا لیں گے تو آپ بیکری سے لانا بھول جائیں گے بہت ہی خستہ بسکٹ آپ خود گھر میں بنا سکتے ہیں اور چیزیں بھی بالکل آپ کو اپنے کچن سے مل جائیں گی کوئی بھی چیز آپ کو لانی نہیں پڑے گی تو ویڈیو کا بھی نہ سکپ کیے فول واج کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں وزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کا ویزٹ بھی ضرور کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک سی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اپنی اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا تو آج کے یہ ویڈیو بنانے کے لیے انشاءاللہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ آپ کے کچن سے ہی مل جائے گی تو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے لیں گے ساف سوتھرا برطن اور اس میں سکس ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ہم نے آئل کے شامل کر لیے ہیں اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ دیسی گھی یا مکھن کے شامل کرنے ہم نے یہاں پہ اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے فائیو ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی پہلے چینی کو پیس لیں اس کے بعد اس کی میجر کرنی ہے آپ نے یعنی فائیو ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی کے یہاں پہ ہم شامل کریں گے گرائنڈر میں ڈال لیں اور اس کو پیس لیں اور شامل کر لیں یہاں پہ تو جی یہ دیکھیں چینی ہم نے شامل کر دی ہے اور چینی شامل کرنے کے بعد ابھی ہم اس کو کریں گے یہاں پہ مکس یعنی ابھی جو ہم نے چیزیں شامل کی ہیں آئل شامل کی ہے دیسی گی شامل کیا ہے اور چینی شامل کی ہے ان کو کریں گے اچھے سے مکس آئل ہم نے یہاں پہ کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور جیے دیکھیں اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے یہاں پہ کہ ساری چیزیں جو ہیں اچھے سے یک جن ہو جائیں بچوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے یہ ریسپی اور شام کی چائے کے لیے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں جھٹ پٹ سے مہمان آ جائیں تب بھی تو جی ابھی ہم یہاں پہ شامل کریں گے بیسن تو بیسن ہم یہاں پہ فور ٹیبل سپون شامل کریں گے ایک دفعہ میں میجر کر کے رکھ لیں اور شامل کر دیں اور اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون سو جی ہم شامل کریں گے آج کل موسم جو ہے وہ برساد کا ہے تو ان چیزوں کو ہمیشہ آپ چھان کر ہی استعمال کریں اس موسم میں اور آٹا لیں گے آٹا ہم نارمل جس سے روٹی بناتے ہیں وہی آٹا ہم یہاں پہ استعمال کریں گے تو ہمارے گھر میں گندم کا پسوایا ہوا آٹا آتا ہے تو ہم وہی آٹا یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں سو جی اور بیسن کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ابھی ہم آٹا شامل کریں گے آٹا ہم نے شامل کر دی آٹے کو بھی چھان کر ہی استعمال کریں گے تو آٹا جو ابھی ہم نے لیا ہے وہ ایک کپ لیا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اچھے سے بائنڈ ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں تو تھوڑا سا آٹا جو ہے وہ اس میں ہم اور شامل کر لیں گے تو ایک کپ جو ہم نے آٹے کا لیا ہے اس کو میں نے ابھی سارا شامل نہیں کیا ابھی آدھا آٹا شامل کیا یعنی آدھا کپ اور مکس کریں گے اچھے سے اور باقی کا آٹا جو ہے وہ دیکھیں جی دوبارہ میں نے شامل کر دیا ایک کپ میں سے ابھی شامل کیا ہے تو اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے تو یہ دیکھیں ابھی ہاتھ سے ہم اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں اچھے سے تاکہ جلدی سے ہمارا کام ہو جائے اور ہم جلدی سے اس ریسیپی کو بنانا شروع کریں تو دیکھیں جی ابھی آٹے کو ہم نیٹ کر رہے ہیں لیکن ابھی یہ بائنڈ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑا ساٹا جو ہے مزید شامل کرنا پڑے گا تو میں اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ آٹے کے اور شامل کر لوں گی تو اگر آٹا اگر سخت ہو جائے آپ کا تھوڑا تو آپ اس میں تھوڑا سا گھی اور شامل کر لیں تو جیسے ابھی یہ بائنڈ نہیں ہو رہا تو اس میں میں نے آٹا اور شامل کر لیا کوئی ایشو نہیں ہے آپ ان دونوں چیزوں کو جو اپنے حساب سے ارجسٹ کر سکتے ہیں کہ گھی اگر زیادہ ہے تو آپ آٹا ڈال لیں اگر آٹا زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا آئل جو ہے کوکنگ آئل جو آپ اور شامل کر لیں تو جی دیکھیں اس کو بس آپ نے نیٹ کر لینا ہے دیکھیں جی نیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ کوئی اس کو ریسٹ وغیرہ نہیں دینا ہم نے تو جی دیکھیں اس کو سائٹ پر کرتے ہیں اور بس دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ بائنڈ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسے بہت اچھے سے بسکیٹ جو ہے وہ اب ہم بنا سکیں گے تو اب کر لیتے ہیں تھوڑی سی تیاری اس کے لیے تو بیکنگ ٹریل لے لیے میں نے اس کو گریس کریں گے گھی سے آئل سے کسی بھی چیز سے آپ اس کو اچھے سے گریس کر لیں ساری سائیڈوں سے تو جی دیکھیں اچھے سے ہم نے گریس کر لیا اس کو اور اب اس میں لگائیں گے ہم آٹا وہی آٹا جسے ہم روٹی بناتے ہیں اور جو آٹا بھی ہم نے شامل کیا ہے بسکیٹ بنانے کے لیے تو جی دیکھیں اچھے سے اس میں درست کریں گے اور اب اس کے اس کو اب ہاتھ سے ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے اس کو پھیلا لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں جی اس طرح سے تاکہ آٹا جو ہے وہ سارے برطن میں اچھے سے لگ جائے تو یہ دیکھیں جی آٹا جو ہے وہ سارے برطن میں اچھے سے لگ چکا ہے اب جو اس کے اوپر ایکسٹرا ہے نا اس کو ہم ہٹا دیں گے تو دیکھیں جی آٹا لگ چکا ہے تو اب باری آتی ہے بسکیٹ بنانے کی تو سائز جو ہے وہ اپنے حساب سے اپسٹ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا مکچر ہاتھ میں لیں گے یہ اور ہلکا سا اس کو پریس کریں گے گلائی میں اور پھر ہاتھ پہ رکھ کے ہتھیلی پہ اور اس طرح سے فنگر سے ہم اس کو تھوڑا سا دبائیں گے تو بہت زبردستی شیف جو ہے وہ بن جائے گی تو جی یہ دیکھیں شیف بن چکی ہے اور اب بھی دکھاتے ہیں کہ اس کے اوپر کٹ ہم نے کس طرح سے بنائی ہے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ ویڈیو کو بینہ سکیپ کیا بوچ کیا کریں تو جی دیکھیں تاکہ سارے سٹیپ جو ہے آپ لوگ فالو کر سکیں تو دیکھیں جی بہت اچھے سے ہم نے اس کی جو ہے شیف بنا لیا ہے تو دیکھیں زبردستی ہماری بسکٹ کی جو شیف ہے بن چکی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کو اس بیکنگ والی ٹری میں رکھتے جائیں گے اور سارے بسکٹ جو ہے وہ اسی طرح سے ہم ریڈی کر لیں گے سائز جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں بناتے جائیں اور اس طرح سے اس میں نشان لگاتے جائیں نائف کی مدد سے اور اس کو رکھتے جائیں بیکنگ ٹری میں تو گھر میں جب آپ اس طرح سے بیکنگ کر رہے ہیں تو بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں بینہ اون کے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے پاس اون ہی ہو تو ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ بیک کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح سے ہم اس کو بیک کریں گے آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی چھوڑ کے نہیں جانا اور نہ اس کو سکپ کر کے وچ کرنا ہے تو جی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم بناتے جائیں گے اور ان کو رکھتے جائیں گے بہت آسانی سے آپ چیزوں کو گھر میں بیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی تھال ہم نے ریڈی کر لیا ہے بیکنگ والا اور ابھی ہم نے جو ہے نا وہ ایک کڑا ہی اس کو پری ہیٹ کر لیا تھا یعنی اس کو پانچ سات منٹ جو ہے پہلے آپ ہائی فلیم پہ اس کو گرم کر لیں برتن کو اور اس کے نیچے جو ہے وہی چھلنی سٹیل کی جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں گھر میں آپ وہ پلیٹ یا تھوڑی بڑی سٹیل کی پلیٹ جو ہے الٹا کر کے برتن میں رکھ دیں اور اس کے اوپر جو ہے ہم نے یہ تھال رکھ دیا ہے اور اس کو اب ڈھاپ دیں گے ڈھاپ دیا تھا ہم نے اس کو اور دیکھیں ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں ٹائم اس میں قریباً پندرہ سے بیس منٹ لگ چکے تھے یہاں پہ تو فلیم جو ہے وہ ہم نے دم والی فلیم ہی رکھنی ہے تو ٹائم جو ہے اس کو لگا ہے پندرہ سے بیس منٹ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ زبردستہ کلر جو ہے ان کو آ چکا ہے اوپر سے بھی یہ اچھے سے پک چکے ہیں آپ نائف کے مدد سے ان کو چیک کر سکتے ہیں درمیان میں تو میں نے بھی ایک دو دفعہ اس کو چیک کیا تھا تو اس کے بعد ہی آپ کو فائنل لوک اس کی دکھائی ہے تو جی دیکھیں بس ٹائم جو ہے وہ آپ نے اپنے حساب سے ان کو نکال لینا ہے اگر برطن میں زیادہ ہیں یا کم ہیں تو اس کے حساب سی ٹائم جو ہے وہ آپ کو لگے گا تو دیکھیں جی ابھی جو ہم نے بسکٹ بنائے ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی دکھاتے ہیں آپ لوگ اس کی فائنل لوک تو دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ زبردستہ ہمارے بسکٹ جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور ٹیسٹ اتنا زبردستہ ان کا بنا تھا نا کہ آپ جب خود بنائیں گے تو اس کو بار بار بنانے پر آپ لوگ مجبور ہو جائیں گے اور آپ خود کو شابہ ضرور دیں گے اس ریسپی کو بنانے کے بعد تو جی دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ چائے کے ساتھ اس کو کھائیں بچوں کو دے لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں آپ لوگ تو جی مزیدار سی آسان سی ریسپی خود اپنے گھر میں بنائی اس ریسپی کو بنا کے جتنا آپ کا دل خوش ہوگا آپ لوگ اور خوش ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے گھر میں بنایا ہے تو دیکھیں جی مزیدار سی بسکٹ جو ہیں بس بندہ کھاتا ہی جائے اور کیا کہوں اب میں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور چینل کا وزر ضرور کیجئے گا وہاں پہ آپ لوگوں کو بہت ہی کام خرصی آسان سانسی ریسپیز ملیں گی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاک اللہ